ارے بھائی ذرا دیکھ تو لو یہ صرف شوارما نہیں ہے یہ ہے گریل کی محفل کا اصلی ہیرو گریل شوارما کے چکن کو سب سے پہلے باربیکیو کیا جاتا ہے پھر اس میں سوسز اور مسالہ جات کو ڈالا جاتا ہے اور ان کو اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں تاکہ ہر بائٹ میں آپ کو اس کا سواد آئے دوستو یہ ہے شوارما کا جادو کرسپ روٹی تازہ سبزیاں اور وہ مسالہ جو آپ کی زبان کو ناچنے پر مجبور کر دے گا چکن کو خوبصورت طریقے سے بریڈ پر سجانے کے بعد اس میں چلی کیچپ مایونیز اور بڑی مقدار میں چیز ڈالی جاتی ہے جس کو دیکھتے ہی موں میں پانی آ جاتا ہے اس کے بعد شوارما کو بریڈ رکھ کر ڈامپ دیا جاتا ہے ان کو ایک ترتیب کے ساتھ گھرل میں رکھ کر ہلکی آنچ پر کوئلوں پر رکھ دیا جاتا ہے اور پھر ان کو کرسپی کرنے کے لیے آئل لگایا جاتا ہے اور بار بار ان کی کلا بازیاں لگائی جاتی ہیں تاکہ شوارما دونوں اطراف سے پک جائے اور اس پر سنہری رنگ چڑ جائے گولڈن رنگ آنے کے بعد شوارما کو چار پیس میں کاٹ کر پیش کیا جاتا ہے گریل شوارما پیٹ اور دل کا فیول تازہ مزے دار اور کرسپ ہر بائٹ میں تو اگلی دفعہ جب بھی پیٹ میں شور ہو تو بس یاد رکھو شیر پنجاب گریل شوارما